عمران خان کی اس بیان کے بعد کہ میں حکومت سے باہر ہوا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا سادشوں بھری ملکی و محلاتی سیاست میں ایک بھونچال کسی قیفیت پیدا ہو چکی ہے تجزیہ کاروں کی غالی بکثریت کا خیال ہے کہ یہ بیان دراصل دھمکی ہے جو عمران خان نے اپنے محسنوں کو دی ہے لہٰذا اب تو ان کا جانا ٹھہر گیا ہے اسی اسنام میں پوزیشن نے بھی اپنی سرگرمیتیں تیز کر دی اور آخر کار پیلیر نے پیپرز پارٹی کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے پیپرز پارٹی اور شہباز شریف کا عدم اعتماد کی تحریک کے روح روان بن جانے پر تجزیہ کاروں کی اکثریت یہ یقین کر چکی ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر کیا جا رہا ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو اتنی جلد نپٹانے کی دو بڑی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں اب یہ کہ ملکی معیشت دگرگوں ہے ملک کرزوں کے نیچے دبا دیا گیا ہے ملک پر عملہ نائی ایم ایف کی حکومت قائم ہو چکی ہے عمران حکومت حرماز پر ناکام باناہل ثابت ہو چکی ہے لہذا ملک کو بچانے کیلئے طاقتور موئے بیوطن حلقے عمران خان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں ساٹھ اور نوے کی دھائی کی ریشہ دوانیوں کی زیر اثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جب ایسا سوچ لیا جائے تو پھر ایسا ہو کر رہتا ہے لہذا اسی یقین کی زیر اثر چند دنوں میں ہی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان کی جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار صرف عمران ہے اور ایک صفحے پر رہنے والی باتیں موڑی گب پازی تھی بدقسمتی سے ایسا ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا آیا ہے لیکن اس دفعہ یہ عجیب معاملہ درپیش ہے کہ عوام تنہا عمران خان کو اس تباہی کا ذمہ دار سمجھنے کو تیار نہیں بلکہ انہیں ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی شہباز شریف اور بلاول سمیت کئی اور سیاسی رہنماء جب عمرانی حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں تو انہیں شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ تنقید پنجاب سے زیادہ ہو رہی ہے نواز شریف اور مریم نواز نے بھی جب سے عدم اعتماد کی تحریک کی عمایت کی ہے لب سے سوشل میڈیا پر ان کا کارکن اور وارٹر بھی بڑے سخت سوالات اٹھا رہا ہے اپوزیشن کی اس اچانک سفبندی کی دوسری وجہ کو تجزیہ کار یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ماہ وسالی ایسا ہوتا ہے جس میں سرگوشیوں اور سالشیوں کے تانے بانے ہمیشہ کی طرح بنے جائیں گے پاکستان کی تمام انتخیب یا جنتخیب بزرائی آزم کو ایسے ماہ وسال کا سامنا ہر صورت کرنا ہوتا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپوزیشن یہ سب کچھ اسٹریبشمنٹ کے اشاروں پر کر رہی ہے اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو اپوزیشن تو پھر سے کسی اور کی مفاد کے لیے استعمال ہو رہی ہے جیسا کہ ماضی کری میں بھی ہوتا رہا ہے کیپلس پارٹی کا 2018 کے الیکشن میں تعاون یاد کریں چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک ہو یا اس کے انتخاب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی ضافی مدت ملازمت کا بل ہو یہ الیکٹرونک وارٹنگ مشین کا بل حتیٰ کہ ایم اف والا میں نے بل کہاں اپوزیشن استعمال نہیں ہو اور پھر ہر دفعہ دو کبھی کھایا ہے ظاہر ہے اپوزیشن جتنا بھی ساتھ دینے اور خجل ہونے پر آمادہ ہو وزیر آزم چاہے کتنا بھی کبزور نظر آتا ہو مطالبات اور خواہشات بہرحال وزیر آزم نے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں عمران خان کے معاملے میں یہ عمر بڑا دلچسپ ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں یا گیا ہوں وہاں تک تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود شہباز شریف یا بلاول نہیں پہنچ سکتے عمران خان کو بخوبی علم ہے کہ خطرناک ہو جاؤں گا والی بڑا تب تک ہی کارگر ہے جب تک اقتدار ان کے پاس ہے اس لیے تو اپنے وزراء کو یہ تسلی بھی دیتے ہیں کہ کسی کا دباؤ مکلو میں جانتا ہوں انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے اور پھر یہ پیغام آگے بھی پہنچایا جاتا ہے اسی طرح کے پیغامات کی برکت سے ہی عمران خان اعتماد کا وارڈ بھی لیتے ہیں چیرمن سینٹ اور منی بل کے لیے بھی ارکان اسمبلی پورے کرنا کبھی انہوں نے اپنا درد سر نہیں سمجھا اور اپوزیشن کے دعوے کے ورکس ارکان پارلیمیٹ کو فون بھی آتے ہیں اپوزیشن بھی تعاون کرتے اور عمران خان کو مستقبل میں بہت بہت ماننے کا پیغام وزیراعظم ہاؤس پہنچتا ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تیناتی پر بھی عمران نے بڑی مہارت کے ساتھ بتایا کہ وزیراعظم کے پاس اسمبلی توڑنے کی دھمکی کے علاوہ بھی کچھ خصوصی اختیارات ہوتے ہیں اسمان بزدار کی تبدیل کے مطالبے کا بھی عمران خان رہا پانچہ کر چکے ہیں اگر اپوزیشن مستقبل کے کسی خوف کی وجہ سے اسکھیل کا حصہ ہے تو بڑی زلت اور خجالت اس کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ یہ اب کھینچہ تانی آگے بڑھے گی تو ہر دیشور کو پتا ہے کہ کسی انجان خوف کو پیدا کرتے عمران خان معاملات کو وہاں تک لے جا سکتے ہیں جہاں انہیں پچھلے وعدے کے مطابق اگلے امتخابات میں جیت کی گارنٹی مل جائے تو اس کے بدلے عمران خان بھی کچھ ایسا کر دیں کہ یہ فروری اور مارچ والی ریوائیتی بھاگ دور تھم جائے لیکن اگر کوئی اس طرح راضی نہ ہوا تب بھی عمران خان بطور وزیراعظم زیادہ طاقتور ہے کیونکہ یہ معافہ سال ہی ایسا ہے اور بقول عمران خان وہ جنہیں بھی بہترین طریقے سے جان چکے ہیں عمران خان کو یقین ہے کہ وہ ساری ترتیب دتر بھتر کر چکا ہے اور اب نفسہ نفسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو پھر اپوزیشن لینا ایک نہ دینے دو والی اپوزیشن سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے کیا وہ ساٹھ اور نوے کی دھائی کی طرح استعمال ہونا چاہتی ہے کیا نواز شریف اور مریم نواز وارٹ کی زدو والے نعرے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں اگر نواز شریف اس عدم اعتماد باری تحریک سے متفق نظر آتے ہیں تو یقیناً سب کچھ اتنا سادہ نہیں جیسا ان روایتی تجزیوں سے اندازہ ہوتا ہے کیا نواز شریف کو پتہ نہیں کہ ان کا بھائی درجنو بارے سے سمجھو تو ان سے دھوکہ کھا چکا ہے کیا نواز شریف اتنے سادہ ہیں کہ وہ انہی لوگوں پر اعتماد کریں گے جن کو وہ اپنے ان حالات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اب جبکہ وہ آزاد فضاء میں ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی ناہیلی اور سزا ختم کروائے بغیر کسی اور کے مفاد کے لئے استعمال ہو جائیں گے یقیناً معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں اگر نواز شریف ایسے کسی عمل کا ایسا بننے پر راضی ہیں تو یہ قریر از قیاس بات ہے کہ وہ کسی بڑی طاقت یا کسی دوست ملکی گرانٹی حاصل کر چکے ہیں ہماری ملکی معیشت کا جو حشر ہو چکا اور جس بینول اقوامی تنہائی کام شکار ہیں تو ان حالات میں اپنے اتنے تمام طاقتور لوگ مجبور ہیں کہ وہ نئے سرے سے بینول اقوامی بسات پر اپنا کوئی رول ادا کرنے کی کوشش کریں اور جہاں سے امداد اور قرضی آتے ہیں ان کی باتوں پر کان دھریں افغانستان کی حالات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ امریکہ سے اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے اور چین اور روس کے نئے بلوگ کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کرنا ہے ایک ہی وقت میں چین اور امریکہ کی ناراضیہ میں بہت مہنگی پڑی ہے جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایپ سے ملنے والی معاشی اکسیجن بھی امریکہ کی منہونی منت ہے لہٰذا بڑی طاقتوں کو اپنے مسائل کی حلقہ اختیار دینا ہمارے لئے کوئی بڑی اور نئی بات نہیں تو کیا امران خان کا حالیہ دورہ چین قرآنی رنجشیں ختم کرنے کیلئے تھا اگر ایسی کوشش بھی تھی تو یقینا یہ کوشش بھی ناکام ہوئی ہے نواز شریف کا اتنا پور اعتماد ہو کر اس آگ کے کھیل میں کود جانا اس بات کا غمازی ہے کہ انہیں مطروبہ اعتماد فرام ہو چکا ہے لیکن اگر اب وہ عاصف زرداری اور شہباز شریف پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں تو کسی وقتی کامیابی کے باوجود یہ کمپنی بھی نہیں چل پائے گی کیونکہ ایسے کسی بندوبست کو جتنے بھی سارے فرام کیے جائیں یہ آخر کار مکمل طور پر تباہ ہو کر رہتا ہے اور کسی کو بھی نیک نامی نہیں رکھتی جمع نواز شریف اتنے سادہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے یہ سرگرمیاں بھی تنی سادہ نہیں ہیں بین الاقوامی حالات ایک طرف رکھیں تو ملکی حالات نون لی کوئی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی حکومت بنائے یہ بجلی خودنی تیل اور پیٹرول کے نیر خواہ ایمیف کے ساتھ معاہد ہے کسی مقبول سیاسی جماعت کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی جور توڑ والی حکومت کا حصہ بنے اور یمیان خان اور کمپنی کے کبھیے دارے کا حصہ بنے جائے اس دیوار پر لکھی بدنامی اور ناکامی کے بعد ملک نبیہ شروع ہو جائے گی کہ سب سیاست دانے جیسے ہیں اور جمہوریت ملک کے لیے زہر قاتل ہے نواز شریف تمام معاملات کو خود ضرور دیکھ رہے ہوں گے کوئی عشربات بھی انہیں حاصل ہوگی لیکن کیا وہ ملک قائن کے مطابق چلانے اور مسلط نظام بنیادی تبدیلیوں کی شرائط منوا چکے ہیں اگر ایسا نہیں تو یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی اور سیاست کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں